اسلام علیکم ایرون اسلام علیکم ایرون اسلام علیکم ایرون اسلام علیکم ایرون ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سیکالوجی وان وان کا لیسن نمبر نائنٹین ایٹین تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے ہم سب آپ کو سمجھایا ہوگا جو چیز نہیں سمجھاتی مجھ سے پوچھ لیجئے گا ویڈیو شروع کریں پہلے کاری میں چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایلٹر سٹیٹ آف کانشیسنس لیسن نمبر نائنٹین ہے سگنیفکنس و ویک فولنس سلیپ میں فتیغ اب ہم دیکھیں گے جاگنے کی سونے کی اور درد کی سگنیفکنس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کریں پہلے گائز دیکھیں جو چیز میں آپ کو انڈرلائن کر کے دے رہی ہوں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو چیز نہیں کر رہی وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے مطلب میں اپنے ایکسپیرینس سے جو بلکل ٹھیک چال رہا ہے اسے کارڈنگ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے کر سکیں دیکھیں جس پورے ٹاپک کو میں نے انڈرلائن کیا ہے سینیفکنس و ویک فولنس سلیپ و فتیغ یہ پورا ٹاپک اب انڈرلائن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوسٹن وائز ایمپورٹنٹ ہے بے سے کریں جن چیزوں کو میں انڈرلائن کرتے ہوں یا تو ایم سی کیوز لیٹر ہوتی ہیں یا شارٹ کسٹن اور جن کے پورے ٹاپک کو انڈرلائن کرتے ہوں وہ لونگ کسٹن وائز ہوتے ہیں یعنی کہ سارا کچھ میری ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مل جاتا ہے آپ جن پر میری ویڈیو دیکھیں تو آپ انشاءاللہ تحالہ اے پلاس لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں جی ویک فولنس is the productive part of our life یہاں کہا گیا جو ویک فولنس جاگنا ہوتا ہے یہ ایک خاص productive part ہے ہماری زنگی کا اسی طرح اگر ہم بات کریں سونے کی تو وہ بھی ایک essential aspects ہیں جب ہم جاگتے ہیں تو ہم consume کرتے ہیں اپنی physical energy کو اور پھر کچھ دیر بعد ہم experience کرتے ہیں فتیغ کو کیونکہ energy consume ہو رہی ہے تو پھر فتیغ بھی اکر ہو رہا ہے all these are the various faces of consciousness یعنی کہ یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ تینوں جو ہیں یہ various faces of consciousness ہیں psychologists agree that we may experience different state of consciousness at different time of the day اب psychologist کا خیال تھا یا انہیں یقین تھا کہ ہم لوگ different experience کرتے ہیں یعنی کہ کبھی جاگنے کے کبھی سونے کے دیت کے دن کے مختلف اوقات میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں otherwise میں نے آپ کو consciousness کو کافی زیادہ detail میں describe کر دیا تھا پر چلیں consciousness the awareness of sensation اب consciousness basically ہوتا کیا ہے awareness of sensation thoughts feeling and emotion event and surrounding that are experienced by a person emotion یعنی کہ شعور کے مطلب consciousness کو ہم شعور کہتے ہیں unconsciousness لا شعور ہم لوگ انہیں شعور لیکچس میں نے کافی detail میں discuss کیا تھا جب theories کے بات کی گئی تھی consciousness کے Darwin theory ساری ان theoryوں میں ہم نے کافی detail میں discuss کیا اب یہاں بتایا گیا کہ جب آپ آپ آگاہ ہوتے ہیں اپنی sensation کے ساتھ اپنی thought کے ساتھ آپ feel کر رہے ہوتے ہیں آپ emotionally feel کر رہے ہوتے ہیں آپ image کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اکر ہو رہے ہوتے ہیں image یا اپنے آس پاس کے environment کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو جب آپ experiment کرتے ہیں یا experience کرتے ہیں تو اسے ہم consciousness کہتے ہیں بیسکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ consciousness is the subjective experience کیا ہے یہ subjective experience ہے an understanding of both the environment around of private internal world and observable to outside and us اب کہا گیا کہ consciousness جو ہے وہ subjective experience کے طور پر لیا جا سکتا ہے subjective یعنی کہ انسان جس پر experiment ہو رہا ہوتا ہے اور یہ انسان سمجھتا ہے اپنے آس پاس کے surrounding environment کو دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہے اور پھر اسے اپنی internal world کے ساتھ بیلنس کرتا ہے یا چیک کرتا ہے یا اسے similar چیک کرتا ہے ایک specific اردو کا word ہوتا ہے ہم مرے ذہن میں نہیں آرہا تھا وہ کرتا ہے نا اکی گائز وہ میں ذہن میں نہیں آرہا میں آپ کو بتا دوں گی آگے چل کے تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی the nature of consciousness spans several dimensions کتنی dimensions ہوں گی ہمیں several dimensions ہوتی ہیں ہوتی ہوتی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں چلیں یعنی لا شعور کی طور پر آپ کے اندر آگے آپ کو پتہ نہیں چلتا کیوں ہو رہا ہے ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے ہم لوگ نے کافی زیادہ ڈسکس کیا تھا اس کو اب ایک اور آپ کے پاس دیفیڈیشن آگئی تھی الٹر state of consciousness بسکلی ہوتی کیا ہے ایک فارمولہ تھا آپ کے پاس اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی the state when an individual is either fully or partially اندر کے بارے میں یا تو ادھورا ادھورا جانتا یا بلکل ہی نہیں جانے گا کچھ ایسی sensation اس کے اندر ہو رہی ہوں گی وہ کچھ ایسا سوچ رہو گا جس کے بارے میں شعور میں نہیں ہو گا یعنی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہے گا کہ ایسا کیوں آ رہا سمجھ ایموشن ایوینٹ سراؤنگ دیار ایکسپیئرنس آئی پرسن اب یہ بہت ساری ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب کسی کو دیکھتے آپ کو غصہ آ رہے بلاو جا رہا یہ نہیں سمجھ رہا کیوں غصہ آ رہا ہے جس کہ کوئی سیڈ چیز دیکھ لی آپ لوگ کو رہنا آنا شروع کی لیکن آپ نے ایکسپیئرنس نہیں کیا بات آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے سو اس سارے پروسس کو کہیں ایلٹر سٹیٹ آف کانشیس نیز اب اس کے بہت ساری ریزن ہوتی ہیں ہم آگے چل کے ہر ریزن کو دیکھیں گے کانشیس ازد یاد کسی بھی پیراگراف کے اندر تو اس یاد رکھیں وہ ہمیشہ ایمز کیوز میں آتی ہے ہمیشہ کے ساب سے اگر وہ اس میں فرض کر یہاں پر آگیا تا مرزہ میں کوئشن آرہا تھا تری کے بارے میں اچھا اس میں اس طرح ہوگا تھا کہ تری کو نا ہائیلائٹ کر کر لکھتی گیا تری سو ان سو ان سو تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئسٹن میں آرہے ایسی چیزیں کوئسٹن میں آتی ہیں اور جن چیزوں کو پورا پورا ہائیلائٹ کر جاتا ہے نا کانشیس نیس از کانٹینم اس مین کی یاد کی ایکس کیوز میں آتا ہے یاد رکھیں یہ میرا پورا ایکسپیرینس ہے جتنا ہوئی یہاں سے پڑھا میں نے اسے پورا بورا چیک کیا اسی طرح چلتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پرانے وقتوں کی ایڈ آلڈن ٹائم ایڈ ایڈ واس نور پاسی بر ستی دیس فنومنہ ای سائنٹیفک میتر میڈنر یعنی کونسیس نیس کو ہم نے دیکھا تا شروع میں جب ایجیپ پہلے لیکچرز میں دیکھ تھا جب لوگ پاگل ہو جاتے تھے پرانے ایجیپشن کیا گھرتے تھے اب وہ کہتے تھے اندر بدروح ہو اس کی یہ صرف میں سراخ کرتے تھے کہ اس میں نکل جائے بری روح اب اس سراخ کی نتیجے میں ہوتا کیا تھا کچھ عرصہ مطلب ہارلی آدھ دن دس گھنٹے کر دیں چل لیں میکسیمائز کر دن ایک انسان زندہ رہتے تو اس کے بعد مر جاتا تھا اب وہ مرتا کیوں تھا کیونکہ اس کے دماغ میں سراخ ہو چک ہے وہ سراخ کیا کرتے تھے یعنی اس وقت اس بک میں بتایا گیا کہ ایک اس کیا کہتے ہیں دوڑا لیکن اس کے ساتھ سراخ کیا دیا کرتے تھے مار مار کے سار پہ نا تو اس وجہ سے وہ مر جائے کرتے تھا خون کا کافی زیادہ ویسٹیج ہو جاتی تھی سو یہ بہت مشکل تھا پرانے وقتوں میں اس فنانو کو سائنٹیفک میٹر سمجھ نا تو ٹوڈے ای نمبر سائنٹیفک ٹیکنیک آ ایویلیبر فور اسیسنگ اب جو ٹیکنیک ہے وہ بہت زیادہ بدل گئی ہیں کون سی ٹیکنیک ہوں گی ایک پیپر ای جی اچھا پیپر ای کو پڑھیں جو چیز دماغ میں آرہی خود بنا کے لکھ دیں اب آپ کو نہیں سمجھ رہا کیا ہوگا ویرس ٹو ٹو کون شیئیس یہ شورٹ میں آپ کے قوشن آتا ہے لانگ میں بھی آجاتا ہے امپورٹن ہے اب آپ سے پوچھ جاتا جاتا ویرس ویرس ٹو کونشیس نیس اب آپ نہیں پتہ اب کیا کریں گے آپ کو سٹارٹ کریں گے آپ اس چیز کو اسی طرح لکھیں گے یعنی کہ ہیڈنگ بنا دیں گے ہیڈنگ بنا کے آپ اس کے بعد اسے نمبرنگ دیں گے پھر نیچے لکھیں گے ویرس ٹو کونشیس نیس آر ایر فالو ٹھیک ہے اس کے بعد وان ٹو ٹری کر جو ذہن میں آتا لکھتے جائیں دو تین لائنے لکھیں پھر آگے چل جائے سے سیئر کر اس طرح آپ مارکس نہیں کرتے ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر فورا سے ڈیٹیک کرے گا یہاں پر کوئیس نہیں ہے تو فورا سیئر مارکس دیکھا وہ کو پاس ہی نہیں کرے گا یہ سے آتا ہی کچھ نہیں ہے تو کبھی بھی خالی مات چھوڑیں جو آتا ہے لکھتے جو دل چاہے لکھتے نہیں آرہا فائن کوئیس کو اٹھا لکھتے ورٹ کو اٹھا دیں باقی وہی چیزیں لکھیں کھانیاں چھوڑیے گا کچھ بھی ہو جائے اپنے ورڈنگ میں لکھا کریں بہت ہی ہو جاتا ہے اچھا ایک اور امپورڈن ٹھنگ اب تو اس میں اس طرح ہوتا ہے اگر آپ پیپر کر رہے ہیں اب آپ کو ورڈ کا مطلب نہیں آرہا آپ اس اٹھائیں کا پی کریں لے لیفٹ ہنڈ سائید یوں آپ کلک کریں گے نا اب یہ امی اس ورڈ نہیں ہے تو یہ سرچ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کے آجائے سینینوم سینینوم جو ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ڈائریکٹ جائیں مطلب دیکھ لیں مطلب ایک جیسے اس ہی الفاظ کے مختلف نام بتا دیا جاتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ پڑھے کچھ سمجھ آئی جائے گا کچھ ایسا آسان الفاظ ہو جائیں گے پھر اس کو مطلب سمجھ کے واپس آجائیں یہ ہوتا ہے پیپر ایڈرنٹ کرنے بہت ایزی طریقہ آپ صاحب کو اچھا لگا ہوگا میں آپ کیلئے کافی بہت کم بچوں کو اس بارے میں پتا ہوتا جو چیز سمجھ نیا فورا سمجھ ورڈ میں نکل جائے کریں وہاں جا کریں پر خیار رکھیں گا ٹیچر سار پر پر کھڑا ہو وانا وہ کہے گا یہ چیٹنگ ہو رہی ہے چیٹنگ چلے کچھ نہیں ہوتا اتنا تھوڑا سا ہوتا ہی رہتا ہے اوکی ویر ستیٹ اف کونسی سٹیٹ سات آجاتی ہیں شعور کی مختلف اقسام ہم لوگ نے شعور پڑھ تھا سلیپ ڈریمنگ یعنی خواب دیکھنا ہپنوسیس میڈیٹیشن اچھا بار بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈراغ انڈیو سٹیٹ اب ایک کوئی سٹیٹ آئی تھی ڈراغ انڈیو سٹیٹ نیند کی گولیاں خواب آور گولیاں لینا نیند آور گولیاں لینا پھر ہم آگے چل کے اسے کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اب کرییکٹر سٹیٹ کیا ہوتے ہیں ایمپورٹڈ پوائنٹ تھا جی ویرییشن انہا سٹیٹ آف کانشین ایس اب ہم نے ویرییشن انہا سٹیٹ آف کانشین ایس دیکھا ویری سٹیٹ دیکھے ہم نے اب ہم اس کے کرییکٹ سٹیٹ دیکھتے ہیں ایفیکٹر سنسیشن نیند میں کیا ہوتا ہے ایفیکٹر سنسیشن ہوتی ہیں یعنی کہ خواب آتی ہے اب خواب میں بیسک ہوتا ہے ایفیکٹر تھنکنگ ہوتی ہیں دھوری سوچے ہوتی ہیں میں بکم شیلو سوپرفیشل اللوجیکل ایڈیٹیشنل یعنی جو کچھ آپ محسوس دن میں کر رہے ہوتے وہ سب کچھ خواب میں آدھ کہیں آئے گا بہت دھندلیسی گہری کچھ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب انہیں ایسے خواب آتے ہیں کہ جن آگئے بھوت آگئے یہ اللوجیکل یعنی جن کے لوجیک ہے ہی نہیں اب کوئی سمجھتے ہے خواب میں اسے نظر آئے گا کہ وہ بن گیا ہے کہ ایلین بن گیا ہے فرز کہ وہ پری بن گئی ہے سو دی ٹائپ آف ٹھنگ یا جس چیز کو وہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جس اپریس ہو رہا ہوتا ہے اس رہے شاید ہو گیا ہے ایشنل اس کے بعد یہ ایلٹر ایموشنل ریسپونس اب یہ ایلٹر ایموشنل ریسپونس ہوتے کیسے ہیں دیکھیں یہ وہ ریسپونس ہیں جن کی وجہ سے آپ کا پرسنل ریلیشن شیپ متاثر ہوتا ہے اب آپ کے ساتھ اب آپ ایک بہن ہے اگر آپ اسے دیکھتے آپ خود سے اخصد کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے وہ نہیں کر رہی بٹ آپ کو ایسے محسوس ہو رہے ہیں آپ ہر بات بہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس ہی کہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے یہ سوچیں یہ سارا کچھ پروسس آپ کی ریلیشن شیپ کو متاثر کر رہے ہیں اب اس طرح کے اگزیمپل ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں سنس آف ٹائم اور سپیس میں سفر اب اس میں پروسس اب ہم دیکھتے ہیں جی سلیپ بیسکلی چیز کیا ہے ہم نے شروع دیکھا تھا ایک ایسی سٹیٹ جس میں یا کمپلیٹ یا ادھورا جاگنا اب یہ کہاں سے کہاں تک رینج کرے گا رینج رینج روم سلائیت ویگفلنیس لائیت رینج 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 ایسی جی نیویشن آف بوڈی تب مسجل نیویشن رینج 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 بوڈی جو ہوتی ہے وہ ری چارج ہوتی جب سارا دن ہم کام کرتے ہیں تو بوڈی کو برام اچھ رینج شروع کر دیتی ہے اوکی اب آکے پاس سٹیج سلیپ آگئے کافی امپورٹنٹ تھا سٹیجز آف سلیپ میں بیسکلی کون کون سٹیجز آئیں گی سٹیجز وان ٹو ٹری فور سٹیجز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان سٹیجز میں بیسکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں سائیکل آباؤٹ نائنٹی منٹ دیوریشن ایچ یہ امسکیوز میں بھی آ سکتا ہے نائنٹی منٹ کا دیوریشن ہوتا ہے ہر سٹیج کا یا ان ساری سٹیجز کو کمپلیٹ ہونے میں نائنٹی منٹ ضرورت ہوتے ہیں اب جب انسان عمر کے گزرتا جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اس کی جو نیند ہوتا ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اب آپ لوگ دیکھیں گی جو بزرگ ہوتے ہیں نراکہ نیند نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ اندر وہ دیوریشن ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی کم ہوتا جا رہا ہے یہ سٹیجز کین بی سٹیڈی ٹھو این اب یہ کہاں سے پڑھ ہی جا سکتے ہیں ان سٹیجز کے بارے میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں الیکٹرو اینسی پیلوگرام پیلوگرام اب اس میں یہ ایبیویشن ہے ای ای جی اچھا اس دفعہ ایبیویشن آپ کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو ایبیویشن کو بلک کو کلیر کٹ یاد رکھیں یعنی کہ آپ کو انگلیوں پر آنا چاہیے وہ ایسے آپ کو نہیں دیں گے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایک ہی چیز کے ایبیویشن کو الفاظ کے ورڈنگ میں چینجز لا دیں گے سپیلنگ میں ایون چینجز لا دیتے ہیں تو یاد رکھے گا اب ای جی بیسیکلی ہوتا کیا ہے یہ ایک اپریٹس ہوتا ہے یا مشین ہوتی ہے جو مئی کرتی ہے ریکارٹ کرتی ہے اور ڈسپلی کرتی ہے الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو جو کہ ہمارے دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے ایک انسان ہے اس پہ ای ہی جی ہو رہی ہے ای سی جی اور ای ای جی اب ای ای جی بیسیکلی برین کے بارے میں ہوگی تو یہ ایک مشین ہوتی ہے یا اسے اپریٹس بھی کہہ سکتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے انسان کے دماغ کے انداء ایکٹریکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا اسے یہ مشین مہیر کرے گی پھر ریکارڈ کرے گی پھر ڈسپلی کرے گی اب اس میں برین ویو ایکٹیوٹی اور الیکٹیکل چارجز is recorded in the form of graphical pattern اب برین جو برین کے اندر جو ویوز گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے ایکٹیوٹی کو یہ ریکارڈ کرتی ہے یا الیکٹیکل ہم انہیں ہم انہیں الیکٹیکل چارجز بھی کہہ سکتے ہیں اب انہیں ریکارڈ کرتی ہے اس طرح گرافک پیٹرن کے طرح سٹیج وان سلیپ the initial stage when one is transition between wakefulness and sleep the brain waves during this phase are quiet rapid and low voltage in the beginning of the stage one does not dream or the photographic like image may appear heart rate is elevated or irregular breathing is rapid and blood pressure high rapid eye movement take place اچھا اب جو لوگ خوابوں میں ڈرتے ہیں basically stage one میں وہ سیپ آتی ہے اب اس میں ہوتا ہے اس طرح ایک انسان جو ہوتا ہے وہ مطلب درمیان میں ہوتا ہے وہ جاگ بھی رہتا ہے وہ سو بھی رہا ہوتا ہے ایک ایسا ٹائم جس میں وہ محسوس کر رہا ہے جو وہ خواب دیکھ رہا ہے اسے اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے آپ لوگ انفیل کے ہوگا کچھ خواب ایسے ہوتا ہیں جنہیں آپ دیکھ کہ آپ کا ایسا لگ رہتا ہے وہ آپ کی اوپر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں ایسے خواب جنہیں دیکھ کر آپ کو حقیقت کا گمان ہوں اسے ہم stage one میں کہیں گے اب اس میں basically ہوتا کیا ہے اس میں جو brain waves ہوتی ہیں اس فیس کہتا ہے وہ quite rapid ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر وہ low voltage produce ہونا شروع جاتی ہے اب اس میں وہ جو آدمی جو خواب دیکھ رہے ہیں اسے خواب نہیں نظر آرہا وہ مطلب اسے proper ایک ڈریم نہیں آرہا کہ وہ ساتھ ساتھ ہے وہ دھندلے سائے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ black picture وہ image آرہے ہیں جس کے ایک photograph کا black image آتا ہے ہمارے پاس جسے ہم develop کرا سکتے ہیں negative basically negative دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے اس کے heart rate تیز ہونا شروع جاتی ہے بیردم ہو جاتی ہے اس کی سانس سے تیز آنا شروع جاتی ہے اس کے blood pressure آئی ہونا شروع جاتا ہے اور اس کے آنکھیں اگر آپ دیکھیں جو انسان ڈر رہا ہوتا ہے اس کے آنکھیں move کر رہی ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں بٹ وہ move کر رہی ہوتی ہیں rapid movement advanced start ہوتی ہے یہ stage one میں ہوتا ہے اب stage two میں کیا ہوتا ہے ایک ایسا stage one کے بعد جو second stage آتی ہے یعنی کہ level of sleep deeper than stage one اب یہ جو stage one سے زیادہ زیادہ گہری نیند کی طرف اب ہم پڑھ رہے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ ایک wave pattern کے بارے میں ہوتا ہے اس میں the wave pattern become more regular that may momentarily show sharp peak or waves that are sharply pointed car, sleep, spindles if a person is at stage two it become difficult to wake him up اب اس میں ہوتا کیا ہے اوپر تھا ہم ڈر رہے تھے اب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کچھ اب میں آپ اس کے کیا example دوں اس میں ہوتا ہے کہ انسان کو خواب بنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا قلعہ دبا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی چیز آ کے اوپر چڑ رہی ہے اب وزن محسوس آپ کو ہو رہا ہے کوئی چیز آ رہا ہے آپ ہل نہیں سکتے ایک ایسا لمحہ جب آپ سو رہے ہوں آپ کو آپ ہل نہ سکتے ہیں یہ وہ سی ہوتی ہے یہ تھوچ سی گہری ہوتی ہے اب بلکل اب آپ خواب میں دیکھیں آپ کو پیچھے ایک کتہ لگ گیا ٹھیک ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے کہیں کہ ہٹو دور ہو یا آپ بھاگنے کوشش کر رہے ہیں شور ایون آپ شور مچانے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی آواز نہیں کر رہی تو یہ زیادہ ڈی پر فارم ہوگی اب آپ کوشش کر رہے ہیں چلانے کی چلانے کی لیکن آپ بول اب آپ لا شعوری طور پر آپ کی اندر سے کچھ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ بری ٹیٹھ ہو رہے ہیں وہاں پر پر آپ خواب میں کسی کو یہ کہہ نہیں پا رہے کہ مطلب اس کتے کو ہٹا نہیں پا رہے اپنے پاس سے تو آپ کے آس پاس والے آپ کی وہ رونا چیخنا کچھ تھوڑی آوازیں محسوس کر رہے ہیں یہ سٹیج ٹو ہوتا ہے اور ایسی سٹیج میں سٹیج ٹو کے انسان کو جگانا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت گہری نیند میں ہوتا ہے اب سٹیج ٹری ہم آشتہ آشتہ بڑھنا ہے شروع میں کم نیند تھی تھوڑی گہری تھی پھر زیادہ گہری ہوئی اب اس پہ تھوڑ سی اور گہری ہو جائے گی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا کام بہت آشتہ ہو جاتا ہے ہائے پیکس اور لوہر ویلی آشتہ اور ہوتا ہے بیای ری Behavior 4 میں دیکھئے گے گہری نیند تھی پھر زیادہ گہری نیند México میں پھر صرف۔ بڑے بیج کے جواد میں سو رہتا ہے جھول بجاتے رہو چیختے رہو چلناتے رہو وہ نہیں اٹھے گا وہ سٹیج فور کی وہ سلیپ ہوتی ہے مکمل پرسکون گہری نیند اب اس میں وہ بائی کی دنیا سے بلکل لا تعلق ہو جاتا ہے اس کا سٹیملیس بائی کی دنیا کو رسپونس کرنا ختم کر دیتا ہے وہ بہت دیپیس پرسکون نیند میں چلا جاتا ہے The brain wave pattern now is more regular even slower اب اس میں brain wave pattern جو ہوتا ہے کافی زیادہ regular ہو جاتا ہے اور سلیپ سلیپ ہو جاتی ہے اب pattern اگر ہم چیک کریں نا brain wave کا تو پہلے میں جو ہمیں ملے گا وہ quite rapid ہوگا quite rapid ہوگا پر second میں اگر ہم چیک کرتے ہیں تو وہ کچھ regular ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم جب third میں دیکھتے ہیں تو اس میں regular ہو چکا ہوتا ہے اب جب ہم four میں pattern دیکھیں گے دماغ کی waves کا تو ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہی regular ہو گیا ہے یہ بھی last half of night ہوتا ہے first half of night میں ہم دیکھتے ہیں کہ third stage ہوگی اور last half of night میں fourth stage ہوتی ہے How much sleep do we need? Important question ہے جی کتنی need ہمیں چاہیے ہوتی ہے Carcadian rhythm اب basically ہم پڑھیں گے جی Carcadian rhythm کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے an internal piece یا internal pace maker and biological control system Carcadian rhythm is known as یا is called as an internal pace maker and biological control system اب اس میں ہوتا کیا ہے biological process that repeatedly occur on roughly a 24 hour cycle یعنی یہ ایک ایسا process جو خود کو repeat کرنے کے ساتھ اگر ہم بات کریں کیا کر کرتا ہے تو وہ کتنے گھنٹوں کے لئے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہوگا یعنی کہ sleeve, knee, body temperature, etc. Carcadian rhythm may vary from person to person یاد رکھیں کہ ہر ایک کے اندر ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ لوگ دن میں سوتے ہیں کچھ نہیں سوتے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ دن میں سوتے ہیں یا نہیں یہ رات کو کتنا جلدی سو جاتے ہیں Carcadian rhythm جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے اس کے patterns مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے کچھ بہت لیٹ سونے کی عادت ہوتی ہے کچھ دن میں سوتے ہیں وہ ہی جو میں نے آپ کو کہا اور کچھ نہیں سوتے REM 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 یہ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں آئی موووو بیک این فرانٹ آنکھیں آگے پچھے گھومنا شکر کر دیتی ہیں سوئے ہوئے اب کوئی محسوس ہے اب کوئی رہتنا مووو کر رہا ہوتا ہے سلیپ is ویری ڈیپ اور میجا مسل سیم ایز پیرلائز اب کی بہت وہی سٹیج فور جس سے ہم نے ڈسکس کیا سمپل اس میں اس طرح ہوا سٹیج ٹو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو جس طرح سٹیج ٹو میں ہم نے کہا تھا کہ انسان بہت گہری نیند میں ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ پیرلائز ہو گیا ہے ایسے انسان کو جگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوننگ رہم سلیپ یاد رکھے اگر آپ کے پاس رہم سلیپ آتا ہے تو فور سٹیج ٹو لگتے ہیں سارا سارا سٹیج ٹو ہے اس میں انسان کے جگانا مشکل ہو گیا اس کے یہاں کے مووو کر رہی ہوتی ہیں اور انسان عموماً ایسے ٹائم پہ جب اس کے آنکے مووو کر رہی ہوتی ہے رہتنا مووو کر رہتا ہے بیسیکل ہی تو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی دماغ کی تیس تیس مووو کرنا شکر دیتی ہیں اب یہ جو ہوتا ہے رہم سلیپ یہ کافی امپورٹن رول پلے کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر بہت فیزیکل سائکالجی کیونکہ جسم کو ایسی نیند ضرورت ہوتی ہے ایکسپریمنٹس have shown that people whose dream sleep was interrupted and disturbed by being awakened exhibit a rebond effect they try to await every chance to get dream sleep whenever they get a chance how much sleep is required اپورٹنٹ کوئسن آئے جی سلیپ کا کتنی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سیادہ تاگر ہم بات کریں جو انسان کھنٹوں کی سوٹے ہیں وہ ہوتا ہے میکسیمم تین سے نو گھنٹے اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے بہت اگر ہم ایوریش پیپر کی سلیپ کی بات کریں تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے at night انسان سوتا ہے آگے چیز کتنا امپورٹنٹس نہیں تھا یہ تھا کہ سلیپ ہو جاتا ہے اس میں ریکشنس ٹائم سلوڈ ہو جاتے ہیں انسان کہ اگر وہ سوئے نہیں تو اس کے اندر کیا کیا پرابلم ذکر ہونے شروع جاتی ہیں اسے دار شروع جاتا ہے اسے بخار ہونے شروع جاتا ہے وہ ارس چیز سے ایڈیٹ ہونے شروع دیتا ہے اوکے اگرڈ نائٹ سلیپ کی پہن ون فریش ان ریڈی فر فیسنگ سٹرس اف ایوی ون لائف دس آرڈر اب جائے دیتے ہیں ایک اچھی نیند انسان کے اندر اسے فریش بنائے گی اسے ریڈی کرے گی ہر مشکر کو فیس کرنے کے لیے اب سلیپ ڈیس آرڈر کی طرف چلتے ہیں جی سلیپ ڈیس آرڈر کافی ایمپورٹنٹ کوشن ہے سلیپ ڈیس آرڈر پرابلم ریڈی گھرم انبیلٹی تو سلیپ ڈیفکلٹی فالنگ اس میں کیا آن ہوتا ہے انبیلٹی ہو جاتی ہے سونے کی دیفکلٹی ہو جاتی ہے فالنگ تو سلیپ انٹرپٹیڈ سلیپ ہو جاتی ہے فیلنگ سلیپی آپ کو وہاں وقت نید آئی رہے گی when one has had enough hours of day sleep generally known by the name of اچھا چند لوگوں کو بس نید ہوتی نہیں ہے یعنی کہ وہ مکمل نید نہیں لے سکرنے بیماری ہو جاتی ہے جیسے کہتے ہیں انسومنیا یہ ایسا سلیپ ڈیس آرڈر ہے جس میں آپ جاکتے سوتے بولتے ہوئے بس مدھوش رہتے ہیں یعنی کہ آپ کو نید آئی رہتی ہے causes of sleep disorder اچھا وہ ایک ہوتی ہے نا ہر اتسان کا اپنا 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 ہوتا ہے اب کچھ لوگوں کے آنکھیں نید والی ہوتی ہیں بہت چھٹ چھٹی عجیب سی آنکھ ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے دیکھیں نید آنا انہیں نید آنا شروع جاتی ہے یہ بیسی بیماری میں آتا ہے انسومنیا میں causes of sleep disorder اب کس وجہ سے نید نہیں آتی آپ اس میں سے اگر لکھتے ہیں نا تین چار enough سب کو پتنا ہوتا ہے common sense ہے نید کیوں نہیں آتی stress کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی در کی وجہ سے ہو سکتا ہے preoccupation یعنی concern اور fear کے بارے میں mental دماغی بیماری کی وجہ سے shore کی وجہ سے یا آپ نے کھانا کھایا وہ حضم نہیں ہو رہا تب ہی ہو جاتا ہے کسی درد کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا آپ نے کوئی medicine ایسی لیے جو جس کے وجہ سے آپ کو نید نہیں آ رہی drugs abuse even جو ڈرکس لیتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ابلم ہو جاتی ہے high caffeine ہم نے بات کی high caffeine کے بارے میں اور دوسری بیماری کے بارے میں اب ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں disorder کو رکے گائز میں دیکھنوں کتنا رہتا ہے disorder کو ہم کیسے overcome کر سکتے ہیں ڈرکس لیتے ہیں ڈرکس لیتے ہیں کہ آپ ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ وہ سوچیں کہ ہم سو سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں نید آ رہی ہے اب وہ سوچ رہتے ہیں کہ میں تو سو ہی نہیں سکتا میں آج پھر مجھے نید نہیں آئے گی تو وہ نید نہیں آتی practical step for getting rid of more sleep problem اب ہم جب practical step کی طرف پڑھتے ہیں sleeping page لینا بند کر دیں یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ کو نید نہیں آ رہی سونس پہلے ہر چیز کو پھول جائے ٹیلیویجن کو دیکھنا بند کر دیں کیونکہ ایک certain time ہوتا ہے جب آپ کو نید آتی ہے ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نید نہیں آئے گی پڑھنا بند کر دیں اور بھی اس میں تھوڑا سوڑی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سارا تو آپ نے نہیں لکھنا ہوتا do not think about going to sleep keep ٹیلیویجن away from that do not change your sleep time اپنے سونے کے ٹائم کی تبدیل مت کریں جس وقت سوتے ہیں اسی ٹائم سوئے election exercise کرے ہیں کفین کا یوز کرنا بند کر دیں heavy knees کو زیادہ وزنی کھانا کھانا بند کر دیں یعنی بھاری کھانا کھانا بند کر دیں اچھا سونے سے پہلے بہت چیز رہی ہے نیم گم دودھ پینہ اگر آپ کو نید نہیں آ رہی ہے آپ سونے سے پہلے نیم گم دودھ پینگے تو آپ کو نید آ جائے گی dream and sleeping ہم نے dream کے بعد میں کافی ڈیٹیر میں ڈسکس کر لیا ہے یہ ایک mental experience ہوتے ہیں جو کہ نید کے درمیان میں آتے ہیں ہر انسان خواب دیکھتا ہے اور بہت زیادہ جانسے در 99 100 میں سے 1% یا 0.5% انسانوں ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب کیاد رہتے ہیں وانہ سارے بھول جاتے ہیں why do we dream ہم کیوں سوچتے ہیں یا ہمیں کیوں خواب آتے ہیں اس کے لئے یہ theories دی گئی تھی کافی important theory ہیں theory of unconsciousness with fulfillment sigma fraud کی theory ہے پھر ہمارے پاس جی reverse learning theory آگئی dream for survival theory activation synthesis theory ویڈیو آئی تنک کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں ایسا کروں گی کہ آپ کے لئے یہ second ویڈیو بنا دوں گی یعنی کہ اس کا part number two یہ کافی important lecture ہے آپ کا جی long question wise basically اس میں ہم نے subjective دیکھا ابھی تک جو کچھ ہم نے discuss کیا وہ سارا subjective wise تھا hope تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا kindly میرے چینل کو like subscribe ضرور کیجئے گا اور پسند آئے تو comment بھی کیجئے گا صرف پسند آنے پر comment نہ کیجئے گا جو چیز سمجھ نہیں آرہی وہ بھی comment کر کے بتا دیجئے گا ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تاکریہ لفیز ملتے ہیں جو اور فیزانا ملتے ہیں ملتے ہیں جو جو وہ بھی بھاب تک جم Dog جو پر ا opportunities mmm